سبح کے چھے بچ کر پیتہ لیس ملٹ ہوئے ہیں یہ شریلنکا بروڈکاسٹنگ کوپریشن کا ویدی شبھاگ ہے شورٹ ویو پچیس میٹر وین میں گیرہ زار ناؤ سو پانچ گرہ ہرٹس پر آپ سب ہی کو جوتی پرمار کا پیار پھر نمزکار آج ہی میں تکنی کی صحیح تبدان کر رہے ہیں ڈومنیک پیریرا آج شہنیوار کا دن ہے اور مارچ مینے کی چودہ تاریخ ہم ابارم کرنے جا رہے ہیں آج کے صبح کی صبح کو اور یہ شریلنکا بروڈکاسٹنگ کوپریشن کا ویدی شبھاگ ہے صبح کے سات بجے ہیں آپ کی سیوہ میں پرستوت ہے ایک بھکتگیت لطمانگیشکر کی آواز میں جائے رام شریلان جائے رام رما 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 رم شما رم بھو تاپ بھیا کول آہی جنم جے رام رما رما نم شما نم بھور تاپ بھیا کول آہی جنم اہی منڈل مَنڈل چارو ترم بھر تر سایت جاپ نشنگ ورم جے رام شری رام جے جے رام شری رام موسیقی 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 کل راشتھ پتی کے سچی والے میں آئی جت سواغت سماروح مہابودھی سوسائیٹی اور سنسد کو سمجھونی کرتے ہوئے جو بھاشن اگونے دی پرستط ہے اس کے کچھ اج بھارت کے پندھر میں پردھان منتری نرین موڈو نے اپنے راجنیتی جیون میں کئی اتحاس رچے ہیں کئی اپلدیاں حاصل کی ہیں کل بھین نے شلگا کی اپنے دو دن سے یاترہ شروع کر کے اتحاس رچا جتنی مہت پون یہ یاترہ بھارت واسیو کے لیے ہے اتنا ہی مہت پون شلگا کی جنتہ کے لیے بھی ہے ان کے اس یاترہ سے وہ اٹھائیس سال بعد شلگا آنے والے پہلے بھارتی پردھان منتری پر گئے ہیں ان کے اس یاترہ کو لے کر لوگوں میں کتنا اتصا ہے کتنی خوشی ہے اس کا اندازہ ان کے سواگت میں آئی جت سماروح کو دیکھ کر ہی لگایا جا سکتا ہے کل جب ان کے سمان میں راشت ہوتی کے سچی والے کے پرانگن میں ان کے سواگت میں پرنپرہ گت پریدان نسجے وادکوں نے وادی اندر بجائے اور نرتکوں نے لوپ نکتے پیش کیے تو یہ پیار ہی تھا جسے انہوں نے پارنپرک پدرشن کے ذریعے دشائے تھا راشتہ پتی کے سچی والے میں وہاں موجود سری لنکا کے راشتہ پتی مائتری پال سری سینہ پردان منٹری رانیل وکرم سینگ سنیت کئی راج ندہ کو سمبودت کرتے ہوئے انہوں نے بھاشن دیا جس کا ایک انش ہم پرسطت کر رہے ہیں سری سینہ سینہ ہم کو بھی شرک کرتے ہیں مہشک ہم اصدار کرنے ہے جس کسی پسٹوں نے ان کسی طرح کی مہمارک کن Monster ہمیں میتونکی جانتے ہیں ہمیں آپ کو مجرمی بہت کرنے ہیں ملک کی ملک کی ملک کی ملک کی ملک کی شرکتے ہیں اور موارے رلیشنی پر دلیگوں۔ ایک نمیترین فیصلی ہے ہم میرے رلیشنی پراملے ہمیں رلیشنی پراملے ہیں۔ پراملت ہم نے نہیں کیا ہے ہمیں نمیترین ہی سور پراملے ہمیں ہمیں اکراملے مقاہ کنید گردی کرنی دلیگوں کوشک کرنی دنیا ہے۔ ہمارے مردین نے اقرارات کنید کیا حقیقت کرنید سے برای دنیا ہے۔ میں مجھے کھلا بہترین نظیر صحابہ کی ضرورتنا توجہ کریں گے ہماری بدلوں کہ ہماری صدی اللہ علیہ وسط چیزیز سے دوریمان بین دہترین ہماری پردار دور ہماری موسیقی لوگوں نے خواب سے ہماریی قرام کی دارتنا ہماری ممک بارے جوال جوالتا ہماری مجھے موشوہ کرت کسی پردار کی خوردار جوالت پردار ہماری موشانتی رہوائی اگران بینتظر We will extend the facility of tourist visa on arrival electronic travel authorization scheme to Sri Lankan citizens from the Sihal and Tamil New Year on 14th April 2015. We will cooperate in developing a Ramayana trail in Sri Lanka and a Buddhist circuit in India. We will organize a festival of India in Sri Lanka later this year. Sri Lanka is where Buddhism has truly flourished. We will be organizing an exhibition showcasing our Buddhist heritage as part of this festival. We will provide a fresh line of credit of up to 380 million US dollar for the railway sector. We are pleased to provide assistance for the construction of the Ramindranath Tagore Auditorium at Ravuna University in Mata. I have also took this opportunity to convey our admiration for President Sri Jena's effort to build an inclusive future for Sri Lanka. conveyed our sincere support and good wishes for Sri Lanka's new journey of peace, reconciliation and progress. We stand with you in your efforts to build a future that accommodates the aspirations of all sections of the society, including Sri Lankan Tamil community, for a life of equality, justice, peace and dignity in a united Sri Lanka. I would like to thank President Sri Jena for the warm welcome and hospitality. The meeting today has been a very productive. It gives me a great confidence and optimism about the future of our relations. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. سوگاگی کی بات ہے کہ آج مہا بودھائی سوسائٹی کے پویدرستانی پر آ کر کے سوگی اجسانتوں کے آشرباد نینے کا عوصر ملا بدھ بکشوں کے آشرباد ملے انہوں نے میرے لیے بھارت اور سی رنکہ کے لیے ہماری ایکتہ کے لیے ہماری پرگتی کے لیے پر آرسنا کی یہ بات اپنے آپ میں رضے کو چھونے والی ہے اور مکنر ایک بات سب کو پرنام کرتا سی لنکہ میں سانسکرتک اور راجنیتی پنر جاگر میں سمت اناگری کا دھرم پارا کی اہم بھومی کا رہی ہے بہت دھرم کے پنر اتھان کے لیے مہابوزی سوسائیٹی کے گھٹن میں ان کی اہم بھومی کا رہی ہے اس سوسائیٹی نے بہت غیام ہے سیت مہابوزی مندیر کی پراشین مہمہ کو بہا کرنے میں بھی اہم یوگدان دیا ہے کہا جاتا ہے کہ بشو میں سب سے پرانا بہت دھم پر چلنے والا کوئی اگر دیش ہے تو وہ دیش سی لنکہ ہے آج بیشو کے کئی دیشوں مگر ہم جائیں گے تو ہمیں سی لنکہ کے بہت دفیخو وہاں پر اس پویتر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بودھ ہم سب کو جھوڑتے ہیں اور میرا تو ایسا ہو بھاگی رہا جیسے سوامی جی نے بتایا کہ جب میں گجرات کا مکھے بنتری تھا تو میرے کانتہ راشتری ہے بودھ سبھا کا آیوجن کیا تھا دنیا کے بیش دیشوں سے ادھیک دیشوں سے سبھی مہنوخوا آئے تھے آپ بھی پتھا رہے تھے کیونکہ سامانی ایسی چھوی ہے کہ بودھ بھارت کے پوروی حصے میں ہی پرخابی تھے لیکن میں تو گجرات سے بھارت کے پسچیمی چھوڑ سے آتا ہوں وہاں پر بھی بودھ کا اتنا ہی پرخاب تھا میرا یہ صحبہ گے رہا ہے کہ میرا جنم جس گاؤں میں ہوا برنگر چائنیز فیلوسوپ اور ہیوین سنگ قریب آٹھ سو سال پہلے ہندوستان آئے تھے اور وہاں نے آٹھ سو سال پہلے بھارت کا جو برنگر لکھا ہے اس میں وہ لمبے عرصے تک میرے گاؤں میں رہے تھے اور وہاں نے لکھا ہے کہ میرے گاؤں میں جہاں میں پیدا ہوا وہاں پر بودھ بکشووں کی ٹریننگ کا ایک بہت بڑا سینٹر تھا دس ہزار سے زیادہ بودھ بکشووں ہاں رہے سکے اتنا بڑا ہسٹل تھا تو ہیوین سنگ کی اس بات کو لے کر کے جب میں مکھے منتری بنا تو میں نے میرے گاؤں میں ایکشیویشن کروایا اور آپ سب کو جان کر کے خوشی ہوگی کہ جب ایکشیویشن کیا تو ساری چیزیں ملائی وہ بڑی بڑی ہسٹل وہ بودھ بکشووں ٹریننگ کا سینٹر اور اتنا ہی نہیں ہماری یہاں ایک جگہ ہے گجرات میں دیو کی موری وہ جگہ پر ایکشیویشن کیا تو بھگوان بودھ کے ریلیس ہمیں ایک گولڈن باکس میں ملے اور میں تھیرو جی کو لے گیا تھا ان ساری چیزیں دکھانے کے لیے ان کو درشن کرانے کے لیے لے گیا تھا اور میرا ایک من کا ایک برم رہا جب مکہ منتری تھا تو جہاں سے ہمیں بھگوان بودھ کے ریلیس ملے ہیں وہاں پر میرا سپنا ہے بھگو 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 بودھ کا مندیر بنانا میں ہمیشہ انفہو کرتا ہوں کہ آج بیس و جیو سنکٹوں سے گجر رہا ہے جو آتنگوان کے ایک سائے دنیا بھگویت ہو کر یہ جی رہی ہے بودھ کا راستہ ہی ہے جو یودھ سے مکتی دلاتا ہے اور میں پھر ایک بار اس پویتر ستھال پر سب سنتوں کے عشیران لینے کا مجھے سو فاگی علی بھلا میں پھر ایک بار سب کو پرنام کرتا ہوں سواغت سممان کے لئے پرنام کرتا ہوں اور آپ سب کا دنواد کرتا ہوں شام کو انہوں نے سنسد بھون کو سمبھو دیت کیا اس کے ساتھ ہی وہ سنسد میں بھاشون دینے والے چوتھے بھارتیے پردھان مندری بن گئے ہیں اس سے پہلے جوہ اللہ نیرو امرا گاندی اور مراجی دیسائی شنوکہ سنسد کو سنبھولت کر چکے ہیں سرکشا چنوٹیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کئی اہن متو پر پرکاش ڈالا بارے میں بات کرتے ہوئے 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 بارے میں بات کرتے ہوگا ہم نے دیکھیں بہت کرتے ہوئے بارے میں بات کرتے ہوگا کیوں کے لئے موک ملے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت کرتے ہوئے اور سر لانکہ ہموں کے دوسرے دیتے ہیں ہسے ریلیوٹ لانگوز کلتہ کوڑ کسٹم بہتنا ہمیں اور اتھیک sama حیث ہے جیسے دیگر مدید چیز دیگر میں ہونے دیکھے دور والا مواجهہ کیلے کے بارے zabید سے سری لانکہ سری لانکہ نے ایک ترمین پوچھا کسی سے سری لانکہ فرمی اپنی پروس و جمحانہ اپنی پروس یا امان juک مجھوم ہے سری لانکہ سری لانکہ سفر is of great significance to India. And as a friend our good wishes and our support and solidarity have always been with Sri Lanka. I have been a chief minister for 13 years a prime minister for less than a year. Today my top priority is to make the states in India stronger. I am a firm believer in cooperative federalism. So we are developing more power and more resources to the states. And we are making them formal partners in national decision-making processes. Sri Lanka has lived through decades of a tragic violence and conflict. we have successfully defeated terrorism and brought the conflict to an end. In our region Sri Lanka has the potential to be the our strongest economic partner. We will work with you to address your concerns to boost trade and make it more balanced. India's trade environment is becoming more and more open. Sri Lanka should not fall behind others in this competitive world. that is why we should conclude an ambitious comprehensive economic partnership agreement. India can also be a natural source of investments for exports to India and elsewhere and to build your infrastructure. We have made good progress today. Let us work together to harness the vast potential of ocean economy. Our two nations must also take the lead in increasing cooperation in the South Asian region and the linked BMI state region. Connecting this vast region by land and sea our two countries can become engines of regional prosperity. I also assure you of India's full commitment to development partnership with Sri Lanka. We see this as a responsibility of a friend and a neighbor. India has committed 1.6 billion US dollars in development assistance. Today we have committed further assistance of up to 380 million dollars to the railway sector. We will continue our development partnership. We will be guided by your government and we will do so for the same level of transparency that we expect in our own country. Last month we signed the agreement on cooperation in peaceful use of the nuclear energy. More than anywhere else in the region I see enormous potential to expand cooperation with Sri Lanka in areas like agriculture, education, health, science and technology and space. Indeed we are limited only by our imagination. We hope that Sri Lanka will take full benefit of India satellite for the shark region. This should be in space by December 2016. People are at the heart of our relationship. When we connect people bonds between nations become stronger. That is why we have decided to extend the visa on arrival facility to Sri Lankan citizens. We will also increase connectivity between our countries. We will strengthen ties of culture and religion. Last month we announced reductionist fees for Sri Lankan national visiting national museum in Delhi to see the kapilavastu relics. We will bring our shared buddhist heritage closer to you through an addition. Together we will develop our buddhist and ramayana trails. My birthplace Vajnodar was an international center of buddhist learning in ancient times. activations have revealed a hostel for 2000 students in plan to redevelop the center. Mr. Speaker, a future of prosperity requires a strong foundation of security for our countries and peace and stability in the region. the security of our two countries is indivisible. Equally our shared responsibility for our maritime neighborhood is clear. India and Sri Lanka are too close to look away from each other. Nor can be insulated from one another. Our recent history have shown that we suffer together and we are more effective when we work with each other. Our cooperation helped deal with the devastation of tsunami in 2004. As a chief minister I was pleased to share our experience in reconstruction after the Bhuj earthquake in 2001. Our cooperation is also integral to our success in combating terrorism and extremism. For both of us local threats remains. But as we see threats arising in new forms and from new sources. We are witnessing globalization of terrorism. The need of our cooperation has never been stronger than today. The Indian ocean is critical to the security and prosperity of our two countries. And we can be more successful in achieving these goals if work together build a climate of trust and confidence and we remain sensitive to each other's interest. We deeply value our security cooperation with Sri Lanka. We should expand the maritime security cooperation between India, Sri Lanka, Maldives to include others in the Indian ocean area. I often say that the course of the 21st century would be determined by the currents of the Indian ocean. saving its direction is a responsibility for the countries in the region. We are two countries at the coast roads of the Indian ocean. and leadership and our partnership will be vital for building a peaceful, secure, stable, and prosperous maritime neighbourhood. In our deeply interconnected lives, it is natural to have differences. Sometimes it touches the lives of ordinary people. We have the openness in our dialogue. The strength of our human values and the good will in our relationship to resolve them. Mr. Speaker, Sri Lanka and India are at a moment of a great opportunity and responsibility for realizing the dreams of our people. This is also a time for renewal in our relationship for a new beginning and new vigor in our partnership. We have to ensure that our proximity always translates into closeness ness. We are honored that President Siddhira chose India as his first destination last month. I am honored to be his first guest here. this is how it should be between neighbors. Tomorrow we'll go to Talai Mannar to flag off the train to Madhu Road. This is part of the old India Lanka rail link. I recall the lines of a famous song Siddhu Nidhyani Mishai composed by the greatest nationalist poet Subhanim Bharti in the early twentieth century. Siddhira Tiva Vakyanara Palam Ammaipam We shall construct a bridge of Sri Yankara. I have come with the hope of building this bridge. a bridge that resets and strong killers of our shared inheritance of shared values and vision of mutual support and solidarity of friendly exchanges and productive cooperation and above all belief in each other and our shared destiny. Thank you once again for the honor to be with you. Thank you very much. Thanks a lot. شri شri لنکا کے لوگ اپنے آپ کو بہت سو بھاگ شالی مانتے ہیں کہ انہیں اپنے پڑوسی دیش کے ایک ایسے نیتہ کا ساتھ مل رہا ہے جو ہمیشہ میتھ پونگ سنبند رکھنا چاہتا ہے اور مرین رن مودی جی نے بھی اس رشتی کو دونوں دیشوں کے لیے بے حد فردائی اور لاپکاری بتایا یہ رشتہ آنے والے ورشوں میں اور مضبوط ہوں ہے ہم سب کی براثرہ موسیقی 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 مہابودی سوسائیٹی اور سنسط کو سنبھولی کرتے ہوئے جو بھاشن بھارت کے پردھان منتری نارینڈر موڈی نے دیئے آپ سنوے تھے اس بھاشن کے کچنج یہ شرلنگ کا بروڈکاسٹنگ آپریشن کا ویدیش بھاگ ہے